ناظرین اس وقت آپ کو کس سب سے بڑی اور سب سے ایم بریکنگ نیوز سے اگاہ کرتے چلیں اور یہ خبر ہے پشاور ظلمی اور اسلام آبا یونائٹڈ کے درمیان کھیلے گئے پاکستان سپرلیگی 29 میںچ کے حوالے سے ناظرین اس میچ میں بابا رازم اور سیم ایوب کے علاوہ اس میچ میں محمد حارس نے بہت بڑا وال ریکارڈ اپنے نام کر دیا کیا ہے ناظرین پوری خبر اور محمد حارس نے کونسا وال ریکارڈ تھوڑا ہے مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چھوڑی سی ویڈیو میں آگے لیکن اسے پہلے ناظرین اگر آپ بھی محمد حارس کی بیٹنگ کے سچے فین ہو چکویاں تو آپ نے اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دینا ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں پاکستان صبح لیگ سے جوڑی تمام خبروں کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے جی تو ناظرین راوالپنڈی میں کھیلے گیا پاکستان صبح لیگے 29 میں میچ میں اسلام آبا یونیٹڈ کے کپتان شاداب خان اٹواز جیت کر پہلے باولنگ کرنے کا فیصلہ کیا ناظرین اس مرتبہ پشاور جنمی کی جانب سے اپننگ پیار میں سائم ایوب اور محمد حارس تھے ناظرین بابا رازم پچھلے میچ میں بھی فیلڈیں کے وقت نہیں تھے کیونکہ ان کو کافی زیادہ بکارے جس کی وجہ سے وہ اس میچ میں شامل نہیں ہوئے تھے پامکول اور کیڈمور پشاور جنمی کی کپتان مقرار ہوئے ناظرین سائم ایوب پہلے ہوار کی تیسری گیند پر بغیر کوئی رن بنایا اٹھ ہو گئے اس کے بعد ناظرین بھانوکہ راجہ پاکسا اور محمد حارس نے تیسری گیند پارٹنرشپ قیم کے پشاور جنمی کی گاڑی کو آگے بڑھایا دونوں نے 116 رنز کی پارٹنرشپ قیم کی محمد حارس نے میں 26 گینوں میں نصف سنچری مکمل کی محمد حارس 49 گینوں میں 7 چکوں 5 چکوں کی مدد سے 89 رنز بنا کر اٹھ ہوئے بھانوکہ راجہ پاکسا 25 گینوں میں 4 چکوں 2 چکوں کی مدد سے 41 علی حسام کولر کیڈ مور بارہ جی مین شاہ میں ایک ران بنا کر چلتے بنے